گاؤں میں ایک دھوبی تھا جس نے ایک گدھا، ایک کتہ اور ایک مرغا پا لکھا تھا دھوبی کے ساتھ جب گدھا گھاٹ پر جاتا تو کتہ بھی اس کے ساتھ جاتا تھا گھاٹ پر پہنچ کر دھوبی گدھے کو ایک لمبی رسی سے باندھ دیتا کتہ گدھے کے قریب گھاس پر سو جاتا تھا ایک دن مرغے نے کتے سے کہا تم دونوں آپس میں دوست ہو مدر مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے کتے نے جواب دیا تم بھی ہمارے دوست ہو ہم ایک ہی مکان میں رہتے ہیں اور ہمارا مالک بھی ایک ہے مرغے نے کہا تم گدھے کے ساتھ باہر جاتے ہو میں تمام دن گھر کے چھوٹے سے سہن میں گھومتا رہتا ہوں میرا دل بھی چاہتا ہے کہ تم دونوں کی طرح باہر جا کر سیر کروں اور دنیا کی رونک دیکھوں کتے نے مرغے کو سمجھایا ہر جانور اور ہر انسان کا کام مختلف ہوتا ہے گدھا بوجھ علفہ ٹیتہ ہے میں تمام رات جا کر گھر کی رکھوالی کرتا ہوں لیکن تم تمام دن سکون سے آدھر علفہ دیر پھرتے ہو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا مرغہ کتے کی باتوں سے مطمئنہ ہوا اور بولا کل میں تمہارے ساتھ کھار پر جاؤں گا اور پھر ہم سب شام کو واپس گھر آ جائیں گے دوسرے دن جب دھوبی حسب معمول گدھے پر میلے کپڑے لات کر چلنے لگا تو کتے کے ساتھ مرغہ بھی چل پڑا دھوبی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے پیچھے آج مرغہ بھی ان کے ساتھ گھاٹ پر جا رہا ہے گھاٹ پر جا کر دھوبی حسب معمول کام پر لگ گیا اور گدھے کو ایک لمبی رسی سے باندھ دیا کتا بھی خاموشی سے درخت کے سائے میں لیٹ گیا مرغہ تہلتا ہوا ذرا دور نکل گیا اچانک قریب ہی گھونگتے ہوئے ایک آوارہ کتے نے جب مرغے کو دیکھا تو اس کے من میں پانی بھر آیا اس کتے نے مرغے پر حملہ کر دیا مرغہ چکنا تھا لہٰذا وہ فوراں چھلان لگا کر ایک دیوار پر چل گیا دھوبی کے کتے نے دیکھا کہ کوئی دوسرا کتہ اس کے دوست مرغے کو پکڑنا چاہتا ہے تو اس نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا کتے کی آواز سن کر دھوبی بھاگا بھاگا آیا تو وہ حیران رہ گیا کہ آج ان کے ساتھ مرغہ بھی آ گیا ہے دھوبی کو بہت غصہ آیا اس نے مرغے کو ایک ٹکڑے میں بند کر دیا گھر آ کر اس نے بیوی کو نصیحت کی کہ اس مرغے کو دربے سے نہ نکلنے دینا اس دن کے بعد مرغے کی گھر بھر میں پھرنے کی آزادی بھی ختم ہو گئی اور مرغہ تمام دن دربے میں قید رہتا ہے آخر ایک دن مرغے نے کتے سے کہا ہے میں نے تمہاری بات پر عمل نہیں کیا تھا اس لیے میری آزادی ختم ہو گئی ہے اب تمام دن دربے میں قید رہتا ہوں کتے نے مرغے کو سمجھایا جو بھی دوسروں کے کام کو آسان اور اپنے کام کو بوجھ سمجھتا ہے وہ ہمیشہ ناخوش رہتا ہے اپنا کام نہایت دل لگی اور محنت سے کرنا چاہیے دوسروں کے کام آسان اور فائدہ مند نظر آتے ہیں مگر قدرت میں ہر ایک کے کام الگ الگ مقرر کر دیئے ہیں مرغے نے کتے کا شکریہ ادا کیا اور اہد کیا کہ آئندہ وہ اپنے کام سے ہی کام رکھے گا